امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشک کے ساتھ گزر رہی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ آپ ایک دوسرے کے کام آ رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ مدد کر دے ہوں گے ایک دوسری کیلئے انہیں اچھے دوست بن رہے ہوں گے اور اسی وجہ سے تب یہ ملک ترقی کی طرف کامزن ہوگا جب ہم سارے لوگوں کی محنت ایک ہو جائیں جس طرح انہیں گبال رحمت اللہ لے کہتے ہیں ان کا ارشاد ہے کہ ایک ہو مسلم حرب کی پاس بانی کیلئی یعنی ایک ہو جائے مسلم حرب کی پاس بانی کیلئی تیسی وجہ سے جب ہم ایک ہو جائیں ہمارے آپس میں تعلقات وہ قائم ہو جائیں ہم ایک دوسرے کیلئے کچھ کرنے والے بن جائیں تب ہم ترقی کی طرف کامزن ہو سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اگلے بند کی تشریح کی طرف اگلے شار کی تشریح کی طرف لیکن میں سن پہنے آلے والے ان کو چاہیں کہ سبسکرائب بھی کریں اور اس چینل کے لنگ سب نے دوسرے کی تشریح بھی کریں تو بڑھتے ہیں بن کے تشریح یا اشار کے تشریح کی طرف میری کاروہ ہم تھے روحی کاروہ تم ہو ہم تو صرف انوات ہے اصل داستان تم ہو داستان تم ہو نفرتوں کے دروازے خود پہ بن ہی رکھنا اس وطن کے پرچم کو ضربلن ہی رکھنا یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس بھائیس کے یہ وطن یہ جمن تمہارا ہے تم ہو لغمخواہ اس کے میری کاروہ کے معنی کیا ہے میری کاروہ کے معنی امیر قافلہ یعنی قافلے کا امیر رہنما روحی کاروہ تم ہو روحی کاروہ کا مطلب یعنی تم نوجوان یعنی اس ملک کے اندر جو روح ہے یہ تم لوگ ہی ہو کوئی اور نہیں ہے جس طرح ایک انسان کے وجود کے اندر روح کام کرتی ہے تو انسان کا جو وجود ہے وہ واقعی رہتا ہے تو جب اس انسان کے ڈڈ بوڑی سے روح نکلا جائیں یا روح چلی جائیں روح کہ یہ اور چل جائیں تو اس کے بعد اس انسان کو ہم ڈڈ بوڑی ہی کہہ سکیں گے ہم تو اسی وجہ سے تم لوگ اس وطن کے ڈھانچے کے اندر روح ہو زندگی ہو ہم تو صرف انوا تھے انوا یعنی ہمیں ہم نے تو صرف اس ملک کا نام رکھا ہوا تھا جس کا نام پیارا پاکستان تھا انوا کے معنی ہیں ٹوپیک اصل دستان تم ہم اور اصل دستان تم لوگ رقم کروگے تو شاید اس جیر میں ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اپنی قوم اپنی قوم کے جوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اس قافلے یعنی ازاری پاکستان کے جو امیر تھے وہ ہم لوگ تھے اور اس ملک پیارا پاکستان کا جو نام رکھا ہوا تھا وہ ہم لوگوں نے رکھا ہوا تھا صرف تو نام نہیں رہنے چاہیے اس کے اندر لوگ جب رہتے ہیں ان کے عباس میں اتحاد ہو لیکن اس اتحاد سے جب رہیں گے اور اس ملک کی روح تم ہو ہم اس ملک کو آزاد کروا کے اس جگہ تک لے آئے ہیں ہم لوگوں نے تو ملک کا نام رکھا اور ہم نے اس ملک کو آزاد کر دیا ہم تو صرف ایک عنوان تھے اور ہم نے صرف تو اس ملک کا ایک نام رکھا ہوا تھا اب اصل دستان تم لوگ رقم کروگے اصل ترقی کی طرف اس ملک کو گامتن تم کروگے یعنی اصل کام آپ لوگوں کا ہے ہم لوگوں نے تو صرف نام رکھا ہوا تھا اس ملک کو بنایا ہوا تھا لیکن اصل کام اس ملک میں تم کروگے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ واجدیں آ جاتے ہیں ان کی عمر ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ جو بزنس چھوڑتے ہیں جو کاروبار چھوڑتے ہیں وہ کاروبار کون لوگ کرتے ہیں جس طرح بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سپاہی ہوتے ہیں سپاہی ہو کے وہ اس ملک کا نام روشن کرتے ہیں اس ملک کیلئے لڑتے ہیں اس ملک پہ اپنی جان کا نظرانہ پشکننی کیلئے تیار ہوتے ہیں لیکن جب وہ لوگ یعنی ان کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں پھر وہ مزید لوگوں کو لیتے ہیں یہ اس لیے لیتے ہیں کہ جوانوں کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ جوش مارنے والا خون ہوتا ہے اور ان کے اندر یعنی ایک جذبہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو صفائی تھے ان کے اندر جذبہ کبھی کم نہیں ہوتا ہے لیکن اصل میں ان کی عمریں اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ پھر ان کو ریٹائر میں لینا پڑتا ہے ریٹائر ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے انہیں لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے اسی وجہ سے شاعر بھی یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے تو اتنا کیا کہ ہم لوگوں نے تم لوگوں کی پاکستان آزاد کر دیا ابھی اس ملک کو ترقی کی طرف کامزن کرنے کا کام تم لوگ سر انجام دوگے تم لوگ اس ملک کو ترقی کی طرف کامزن کروگے یعنی اصل کام آپ لوگوں کا ہے ہم نے تو صرف یعنی شروعات کی تھی اور ابھی اس ملکی ترقی تمہارے لوگوں کے اندر ہے تم تمہارے پاس ہیں اور تم لوگ ازمدہ ریکھو برپور طریقے سے آدھا کروگے اس شیر کی تشنی مکمل ہو گئی ہے اگر شیر نفرتوں کے دروازے خود پر بند ہی رکھنا یعنی اپنے دلوں سے نفرت کو نکالنا چاہیے اس وطن کے پر جم کو سربولن ہی رکھنا سربولن اونچہ شاید اس جن میں ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ہم وطنوں سے مخاطب ہو کر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلے آئندہ آنے والی جو نسلے ہیں ان کو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کی بجائے محبت کریں گے بلکہ آپ اپنے آپ میں آپ سارے لوگ ایک دوسرے سے بھائی چھاری کی طرح رہیں گے آپ لوگوں کے جو آپس میں ماحول ہوگا جو فضاء پیدا ہوئی اب اس ملک کو آپ سارے لوگ جتنے بھی ہے وہ بھائی چھاری کی فضاء پیدا کریں گے اور ہمیشہ اپنے ملک کو سربولندی کی خاطر سربولندی کی طرف گامزن کرتے جائیں گے جب سارے لوگ اس ملک کو سربولند رکھنے کی کوشش کریں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اپنے ملک کی عزت پر کبھی کوئی آنچ تک نہ آئے اس کی برچم کی عزت و عبرو کو بلند رکھنا آپ لوگوں کا کام ہے تم لوگ اس ملک کے برچم کو بلند رکھیں گے اس برچم کو نیچے دکھانے کی کوشش نہیں کرو گے اور تم لوگ اس ملک کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے اور لوگ نہیں آئیں گے آپ لوگوں نے یہ کام سے انجام دینا ہے اس شیئر کی تشریح میں مکمل ہو گئی ہے لیکن اس شیئر میں کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سارے جتنے بھی ہے آپ اتحاں سے رہیں گے اتفاق سے رہیں گے اور جب آپ کے آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی آپ کے دلوں میں نفرت کی وجہ محبت پیدا ہوگی تو آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی جب آپ لوگ کامیابی کی طرف گامزن ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل کو خالی کر دو کس چیز سے یعنی نفرت سے خالی کر دو جب آپ کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوگی آپ کے دل میں نفرت کی بجائے محبت ہوگی جس طرح ایک شیئر اللہ میں اکبر اللہ میں اتفاق لے یعنی وہ لکھا ہوا ہے ان کا ایک شیئر ہے جس طرح ایک شیئر ہے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بریش gun کی ترہانان میں ایک شیئر ہے رضم حق و باتل ہو تفہلا دے مومن اسی طرح یہ شیئر ہے تو شیئر ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں ہو حلقی آرہ تو بریش gun کی ترہانرم ہو حلقی آرہ تو بریش gun کی ترہانرم رضم حق و باتل ہو تفہلا دے مومن شیئر اس شیئر میں کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کہی دوستوں کا حلقہ ہو دوستوں سارے لوگ انہیں مثال کے طور پر یہ جو پاکستان کے جو صفاحی ہیں اگر یہ اپنے ساتھ اپنے دوست اپنے بھائیوں کے ساتھ اگر یہ اسی طرح پاکستانی لوگوں کے ساتھ یا کیا کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ اکٹے ہوتے ہیں یا کہیں ملاقات کرتے ہیں تو ان کے دل میں محبت وہ موجود ہوتی ہے یہ آپس میں محبت سے رہیں گے ان کے ساتھ محبت کا یعنی ایک برطاؤں کریں گے سلوک کریں گے لیکن جب یہ لوگ اپنے ملک کے لوگوں کی بجائے دوسرے ممالک میں اگر یہ جائیں گے یا دوسرے ممالک کے لوگ یہاں پر قبضی سے قیبض ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ لوگ ان کیلئے کیا ہوں گے فولاد ہوں گے اس شیر کی تشیر مکمل ہو گئی ہے اگر اس شیر کی تشیر مکمل ایک دفعہ پہلے کئی دفعہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ یہ وطن تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا خواہ اس کے شیر شیر میں ہمیں بتانے چاہتے ہیں کہ تم لوگ اس ملک کی نگرانی کرنے والے تم لوگ ہو اور یہ چمن جس میں تم رہے رہے ہو یہ اس چمن کے گ لوگ کا ہوگے کوئی اور نہیں گئے گا اور تم لوگ یہ نہیں شاید شیر میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر یا جوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا پاکستان صرف آپ کی لئے ہیں اب ہی اس کے پاس بانو رکھ والے ہیں اب ہی نگرانی کرنے والے ہیں یہ ازاد پھولو اکملو سے جو بھرپور ملک ہیں یہ آپ لوگوں کی ملکیت ہے یہ ملک آپ لوگوں کا ہے کسی اور کا تو نہیں ہے اسی وجہ سے آپ لوگ اس کی لئے محنت کریں گے اور ترقی کی طرف گمدن کرنا آپ لوگوں کا کام ہے کوئی اور کام یہ کوئی اور شخص یہ کام نہیں کرے گا تم لوگ ہی یہ کام سر انجام دوگے تو سب سے پہلے مجھے آپ دیجئے گیا اجازت لے گئے ان اجازت لینے سے پہلے میں چینل سپیسر آنے والے ان کو چاہیے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ سارے لوگ جتنے بھی ہیں ان کو فائدہ پہنچتا جائیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رہے دبدے کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ نگہبان